موسیقی ہائے انا سلام علیکم امید ہے سب اچھے سے ہوں گے کافی دن بعد ویڈیو بنا رہا ہوں میں تو بیزی تھا اس لئے ویڈیو نہیں بنا سکا اور دو دن سے بارش بھی ہو رہی ہے بارش کا بھی تظہر کر رہا تھا کہ بارش رکھے اور میں پارک میں جا کے ویڈیو بنا ہوں لیکن بارش نہیں رکھ رہی تو ابھی تھوڑی سی رکھی ہے بارش پارک میں چلتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اگر پانی نہ ہوا کھرا تو ویڈیو بنا لی جائے گی مرنا پھر گھر رہا کہ باپس بنائیں گے ویڈیو موسیقی 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 پارک میں پانی بھی کھرا ہے اور سردی بھی ہے تو گر چلتے ہیں گر جگہ بات کرتے ہیں ہم سے موسیقی موسیقی ہاں بھئی آج کا سین ہے سکتہ آپ کو بتایا جگہ کا اسٹریڈیا میں کالیج اور جنیورسٹی میں کیا مین ڈیفرنس ہے اور سوڈنٹ کو کس میں آنا چاہیے اور سب سے سستا کون ہے تو سب سے بہلے بات کی جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک آپ کو question کا answer دے دیں مجھے questions آئے میں ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ important questions ہیں اور دوسروں کے کام آ سکتے ہیں تو پہلے ان کا آپ کو میں answer دے دوں تو پھر اپنا آج کا topic سٹارٹ کرتے ہیں چھوٹا مائل بگڑ لیں ایک question تھا کہ 60-70 لیک جو آپ کو bank statement show کروانی پڑتی ہی اپنی تو تو کتنے ٹائم کے لئے اپنے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے تو خاصن بھئی جو آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے تو اس میں منیمم فور ٹو سکس منس آپ کا ہونا چاہیے کچھ یونیورسٹی جوں سے ہوتی ہیں وہ چار مہینوں کا مانگتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں چھ مہینوں کا تو بیتر آپ چھ مہینے کے اپنا پرانا اکاؤنٹ پر رکھیں پچاس سے ساٹھ لاگ ساٹھ لاگ جتنے بھی ہیں اب بات کرتے ہیں اپنے آج کا ٹوپک کے بارے میں کہ کولیج اور انیورسٹیز میں کیا ڈیفرنس ہے کولیج میں سب سے بڑا بینفیٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فیز کم ہوتی ہے اور انیورسٹیز کے مقابلے میں کولیج کی فیز بالکل آدھی ہوتی ہے تو یہ سین ہو گیا پہلا بینفیٹ یہ ہو گیا اور دوسرا بینفیٹ یہ ہے کہ کولیج آپ کو تین سے چار دن جانا پڑتا ہے ہفتے میں اور کچھ کولیج ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو دو دن یا تین دن جانا پڑتا ہے یا ایک دن بھی جانا ہو سکتا آپ کا وہ آپ پیٹی بین کرتا آپ کا کورس کونس ہے تو یہ دوسری بات ہوگی اب انیورسٹیز کے بارے میں بات کریں انیورسٹیز کی پہلی بات یہ ہے کہ انیورسٹیز کی فیز بہت زیادہ ہوتی ہے 14 سے 15,000 ڈالر اس کی فیز ہوتی ہے انیورسٹیز کی تو کافی مشکل ہوتے دینے میں لیکن دے دی جاتی ہے تو پہلی بات یہ ہو گئی اور یونیورسٹیز کی یہ ہے کہ انیورسٹیز آپ کو جانا پڑتا ہے پھولے چار سے پانچ دن میری مام چار دن تو آپ کو جانا پڑے گئے انیورسٹیز میں اور آپ کو اپنی تینس منتین کر رکھنی پڑتی ہے انیورسٹیز میں چیہے انیورسٹی پڑنے ہیں اج� کے دونوں میں اپنی تینس منتین رکھنی ہے تو زیادہ بہتر وہی ہے جس میں آپ کو کم دن جانا پڑے انیورسٹیز اور باکھی کہ ہم جب بغیرہ اور کر کے کام بغیرہ کر سکے ہیں تو یہ میرے ڈیفرنس تھا کولیج اور یونیورسٹی میں اب کولیج کی ایک بات ہے کہ کولیج میں آپ کو ایکسپوئیر اس لیول کا نہیں ملتا جسنا آپ کو یونیورسٹیز ملتا ہے کولیج اور یونیورسٹی میں ڈیفرنس تو کوئی بھی نہیں ہے میرے یہ کہ کولیج یونیورسٹی توڑی بری ہوتی ہے اور کولیج توڑا چھوٹا ہوتا ہے بائی ایریا اور بائی کورسز اچھی بات یہ ہے کہ یونیورسٹیز آپ کو مطلب پورا محول ملتا ہے مطلب مزے والا محول ملتا ہے اور یونیورسٹیز سے بری ہوتی ہیں جسنا میری یونیورسٹی لیٹروب یونیورسٹی ہے اترین سیشن سے اتر ہوں تو مجھے 10 to 15 منٹ ووک کر کے جانا پر اگر اپنی کلاس تک تو اگر اس کے مقابلے میں اگر میں کولی جاؤں گا ہوں تو بائی پانچ منٹ میں پہنچا ہوں گا بس سیشن سے کولیج تک پانچ منٹ کا اور یونیورسٹی جو اسی ہوتی ہے زیادر مین سببز میں ہیں کچھ یونیورسٹیز ہیں جو سیٹی کے اندر بھی ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹریلیانز میں کون سے کولیجز اچھے ہیں اور کون سے یونیورسٹیز اچھی ہیں تو ان کے بارے میں ویڈیو بنا ہی جائے گی جب ہم پاکستان میں ہوتے ہیں تو میں نے بھی سوچا تھا کہ میں کولیج میں پلائی کر لو کیوں کی اس کی فیز کم تھی لیکن جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈراتے ہیں کہ کولیج کے فیز کم ہے اور اس کا ویزا ریشو بھی بہت کم ہے اگر ویزا نہ لگا تو آپ کے پانچ چے لاکھ زائے ہو جائے گا اور وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹری مگر کر رہیں گے تو یونیورسٹری میں آپ کو ہم نائنٹی نائن پرسنٹ گرانٹی دیتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگے گا آپ جائیں گے تو یہ سب فلمیں ہوتی ہیں ان کی یہ مین جو میں نے نوٹس کیا یہاں پہ آکے کیوں کہتے ہیں ہمیں وہ کہ آپ کا ویزا لگے گا ڈراتے ہمیں کیوں ڈراتے ہیں سب سے پہلی ریزن جی ہے جب آپ کسی ان یونیورسٹری میں ایڈمیشن آپ کا ہو جائتا ہے جو آپ کا کنسلٹنٹ ہوتا ہے جس نے آپ کا کیس اپلائی کیا ہوتا ہے تو اس کو کمیشن ملتی ہے 10 to 15 پرسنٹ اتنی کمیشن ملتی ہے اس میں اسے آس پاس ہی ملتی ہے اسے اور اور یونیورسٹری کی فیز زیادہ ہوتی ہے تو اسے آس پر کمیشن ملتی ہے کولیج کی اس میں کمیشن ملتی ہے لیکن کولیج کی فیز کم ہوتی ہے تو اس کو کمیشن کم ملتی ہے تو اس لیے ہمیں وہ ٹراتے ہیں کہ ہمیں یاد آپ اس میں نہ جائیں کولیج میں نہ جائیں آپ کو بیزا لے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کوئی بات نہیں ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ایسے جو پاکستان انڈیا اور بھی بہت سے کنٹریر سے ڈریکٹ کولیج میں آئے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا کولیج میں انمیشن کرائیں گھاروالوں کے پیسے بچائیں اور اتنا کوئی main difference نہیں ہے کھولیج انڈیورسٹری میں آپ کو پیسہ ہی بہت زیادہ ہے اور آپ کے گھاروال آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور پیسے پیسے بے سکتے ہیں یا آپ کا کام اگرہ سیٹ ہے تو آپ کر سکتے ہو تو انڈیورسٹری سے بگائیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو کوئی question ہو تو میرے انسا گناہ پر میسج کر کر مجھے پوچھ سکتے ہیں without any hesitation یا کومنٹ سیکشن میں میسج کر کر پوچھ سکتے ہیں without any hesitation تو چلتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے اردگردوں کا خیال رکھیں خوش رکھیں خوش رکھیں بائی